سورہ دخان اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ حامیم ہے یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص ہمارے حکم سے تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس لیے کہ خاص تیرے پروردگار کی رحمت سے ہم ان لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے تھے یقیناً وہی سمیع و علیم ہے اس پروردگار کی رحمت سے جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار جو پہلے گزر چکے ہیں نہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں سو اس دن کا انتظار کرو اے پیغمبر جب آسمان سریح دھوئے کے ساتھ نمودار ہوگا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ایک دردناک عذاب ہے وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب ہم پر سے یہ عذاب تال دے ہم ایمان لاتے ہیں اب ان کے لیے نصیحت کہاں ان کے پاس تو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا تھا اس پر بھی انہوں نے اس سے مو موڑا اور کہہ دیا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا بولا ہے ہم کچھ دیر کے لیے عذاب تم سے ہٹائے دیتے ہیں مگر تم لوٹ کر وہی کرو گے جو تم کرتے رہے تھے یاد رکھو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے وہ دن ہوگا کہ ہم پورا بدلہ لے کے رہیں گے ان سے پہلے فیرون کی قوم کو بھی ہم نے ازمایا اور ان کے پاس اسی مقصد سے ایک معزز رسول آیا تھا اس پیغام کے ساتھ کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں اور متنبے ہو جاؤ کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے میری راہ چھوڑ دو ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو بلاخر اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں حکم ہوا اچھا تو میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر نکل جاؤ اور آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور ہاں دریا سے گزرنے کے بعد اس کو پرسکون چھوڑ دینا اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ اب غرق ہونے والا لشکر ہیں یہ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور امدہ مکانات اور عیش کے سرو سامان اپنے پیچھے چھوڑ گئے جن میں یہ مزے کرتے تھے اس طرح کے مجرموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور نہ ان کو محلت دی گئی بنی اسرائیل کو ہم نے اس طرح زلیل کر دینے والے آزاب سے نجات دی تھی فیرون سے یقیناً وہ بڑا ہی سرکش تھا حد سے گزر جانے والا تھا اور ان کو دیکھ سمجھ کر دنیا والوں پر ترجیح دی تھی اور ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھی جن میں ان کے لیے کھلا ہوا انعام تھا یہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا پہلی دفعہ کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے سو ایمان والو اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ یہ کس بلبوتے پر ہڈ دھرمی دکھا رہے ہیں ان سے پوچھو یہ بہتر ہیں یا طبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر مارا اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح کے مجرم لوگ تھے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک غائد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے مگر ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے یقیناً وہی زبردست ہے اس کی شفقت عبدی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ زکوم کا درخت اس دن گناہگاروں کا کھانا ہوگا تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پیٹ میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور رگیتتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو اسے چکھو تم ہی ہو کہ بڑے زور والے بڑے عزتدار بنے رہے یہ وہی چیز ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے خدا سے ڈرنے والے البتہ امن کی حالت میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرک کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کی شان یہی ہوگی اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیعہ دیں گے وہاں نہائیت اتمنان کے ساتھ وہ ہر طرح کے میوے مگا رہے ہوں گے پہلی موت کے بعد جو دنیا میں آ چکی وہ اب اس میں کبھی موت کا مزا نہ چکھیں گے ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا یہ خاص تیرے پروردگار کے فضل سے ہوگا یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے سو انہیں اسی قرآن سے یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر اس لیے کہ ہم نے تو اس کو تمہاری زبان میں نہائیت موضوع بنایا ہے اسی لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں پھر بھی نہیں مانتے تو تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں جویییییییییر